اگر آپ نے ہمارے چینل کو ذکرائب نہیں کیا تو لازمی ذکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تاکستانی سے پہنچے رہے اور آپ انجائے کرتے رہیں تو یار اب بھارت کو سوپر پاور بننے سے نہیں کوئی روک سکتا یو این میں بھارت کو بہت بڑا سمرتھن یہ ویڈیو کا ٹیٹر ہے جلدی سے واش کرتا ہے ویڈیو دیکھیں گے تب اس کے بارے میں کچھ کہا پائیں گے اور انجل ویڈیو لنگ آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لازمی کیجئے گا اور انجل کریٹر کو سبسکرائب کرتے ہیں 3 to 1 and start دوستو سنیوکتراشٹے میں موجود ینایٹیڈ کینگڈم کے ایمبیسیڈر نے ایک کافی بڑا بیان دیا ہے جس کے طرح تو انہوں نے سنیوکتراشٹے سرکشا پریشت کو لے کر بھارت جپان اور جرمنی پر کافی بڑا بیان دیا ہے لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز کہی ہے جو کی فیلال پہلی بار نکل کر سامنے آئی ہے اور یہ کافی روچک بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اندراشٹے اس طرح پر ورلڈ آرڈر کو مجبوط کیا جا سکتا ہے دوستو سنیوکتراشٹے میں بیٹین کے ایمبیسیڈر نے جس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بھی صاف طور پر کہہ دی ہے کہ ہر کوئی دیس ان کے دیس کا رکھ صاف طور پر جانتا ہے کہ وہ سنیوکتراشٹے سرکشا پریشت کی وستار کا سمرتن کرتے ہیں جو کی وشو کی بھلائی کے لیے ایک اچھا قدم ہے وہیں پر برٹین کی طرف سے بھارت کو سمرتن دینے والا یہ بیان ایک ایسے سمیں پر نکل کر آ رہا ہے جب برٹین آرثک مندی کے دور سے گجر رہا ہے اور حالی میں انڈونیشیا میں بھارتی پردان منتری اور برٹین پردان منتری کے بیچ میں ملاقات ہوئی ہے جہاں پر دونوں دیسوں کے شیرش نتاؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دپکش ساجداری کو آگے بڑھانے پر باتچیت کی ہے جو کی باتچیت کی سفلتہ کو صاف طور پر درشاتا ہے ساتھیوں میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کی حالی میں برٹین نے ہجاروں کی سنکھیا میں بھارتی ناغریکوں کو ویزا دینے کا بھی اعلان کیا ہے اور اپنے دیس کے اندر بھارتی لوگوں کے لیے زیادہ اوسر پردان کرنے کی بھی بات کہی ہے پھر ترنت اس کے بعد برٹین کی طرف سے بھارت کو سنی اکتراشتی سرکشہ پریشت کی ستھائیس تدستہ کے لیے سمرتن دینا اس بات کو بھی درشاتا ہے کہ برٹین کو اب اپنی گلتی کا احساس ہے اور وہ بھارت کے ساتھ اپنے سنبن سدھارنا چاہتا ہے لیکن دوستو اکسس سنی اکتراشتی کے موجودہ ستھائیس تدستہ دیس بھارت کی ستھائیس تدستہ کو لے کر اپنا سمرتن جتاتے رہتے ہیں لیکن برٹین نے اپنے اس بیان میں ایک ایسی بات کا جکری کیا ہے جو کہ کافی الگ تھی اور اگر اسے کیا جاتا ہے تو اندراشتی ستر پر سنی اکتراشتی کی وشوشنیتہ تو بڑھے گی ساتھ ہی اس سے سنی اکتراشتی سرکشا پریشت اور زیادہ ایفیشنٹ اور ایفیکٹیو بھی بن جائے گا جس کے تھے برٹین کے ایمبیشڈر نے یہ بات صاف طور پر کہی ہے کہ وہ بھارت جرمنی اور جاپان جیسے دیسوں کی سنی اکتراشتی سرکشا پریشت میں ستھائیس تدستہ کا سمرتن تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں برٹین کی طرف سے بھارت کو اس طرح کا بیان دینا کافی اچھی بات ہے کیونکہ موجودہ ویسوک سمی کرن میں اگر کوئی بھی دیس سنی اکتراشتی سرکشا پریشت کی وستار کی بات کرتا ہے تو آپ اسے بھارت کے ہیت میں ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ موجودہ سمی میں جہاں ہر دیس اپنی ارجہ اور عام جروتوں کو لے کر پوری طرح سے پریشان ہے وہیں پر یونیسی پر دیئے گئے بیان بھارت کے مت کو ایک بافل سے مجبوطی دے گا جس سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ سنی اکتراشتے کے اندر بہت جلدی بڑے بدلاؤ لائے جا سکتے ہیں جس کے تحر سنی اکتراشتے سرکشا پریشت کا وستار اور آئیس تھائی سدسیوں کی سنکھیا بھی بڑھائی جا سکتی ہے جس سے انتراشتے اس در پر سنی اکتراشتے کی چھمتا اور سکتی میں اضافہ ہوگا اور پوری دنیا ایک بافل سے ایک جھوٹھو کر مانو جاتی کے لیے ویکاسٹیل قدم اٹھا سکے گی برحال دوستو بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر بھارت اور اوشٹیلیا کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کے تحت اوشٹیلیا نے بھارت کو ایک کافی بڑا سرپرائز دیا ہے وہی یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ اگلے سال مارچ کے مہینے میں اوشٹیلیا کی پردھان منطری انتھنی ایلبنیز بھارت کا دورہ کر سکتے ہیں جس کے دوران بھارت اور اوشٹیلیا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دپکش ساجداری اور رن نیتک ساجداری کو مجبوط کرنے کے لیے باتچیت کریں گے ساتھی آردھک مرچوں پر بھی کئی مہتپور باتچیت ہو سکتی ہے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اوشٹیلیا کی پردھان منطری کا بھارت دورہ ایسے سمیں پر ہو رہا ہے جب انتراشت اس در پر چاروں طرف اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے دوستو اوشٹیلیا کی پردھان منطری کا بھارت دورہ کافی مہتپور ہونے والا ہے کیونکہ دونوں دیسوں کے بیچ میں ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن ہو چکا ہے اور بھارت اوشٹیلیا کوارٹ کے تحت اپنی سکریتہ سے ایک چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت نے اوشٹیلیا کے نیوکلئر سممرین ڈیل کا بھی سمرتن کیا تھا جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک کافی بڑی بات ہے جسے بھارت اور اوشٹیلیا کے بیچ میں دنبکشے سمبند کتنے مجبوط ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کل ملا کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اوشٹیلیا کے پردھان منطری کا بھارت دورہ بہتی زیادہ مہتپور ہے خاص کر کے ایسے حالاتوں میں جب روس یوکرین کا مدہ گرم ہے اور چین بھی اپنی ساجی سج سے باج نہیں آ رہا ایسے میں بھارت اور اوشٹیلیا ایک ساتھ مل کر چین کے خلاب بھی کچھ بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں جسے دیکھنا کافی زیادہ روچہ کوگا برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی لیکن آپ کے ساب سے کیا یونیسی کا وستار ہونا چاہیے نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیں ساتھ ہی کن دیسوں کو یونیسی کی پرماننٹ سیٹ ملنی چاہیے یہ بھی جرور لکھیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے آنے تو یار اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو پر اپنے ریویو پر تو بھائی انڈیا کو فولن یعنی یوکے نے سمرتن دے تھی یوکے یون کے اندر کہتے ہیں اور تو سارے ہیں انڈیا کے خوشی میں نہیں ہے یو این کے پرماننٹ سیٹ کے اندر اس کو بھی تو لاؤنا پورا کپورا اتنا بڑا دیش ہے یہ جنیا کو اور تم لوگوں نے کہا رہا کہ بھائی یوکے کو کیا گلتی کا احساس ہوا یوکے کو گلتی کا احساس نہیں ہے دراصل ادھر آیا نا بڑی چیئر پہ انڈیا آیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی اگر میں انڈیا سے رکھ کیونکہ اس کو پتہ ہے میں انڈیا ہوں اور انڈیا کی ہر چیز وہ جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں انڈیا سے بنا کے رکھوں گا تو میرا دیش آگے بڑھ پائیں گا میرا فائدہ ہے میرا فائدہ ہے تو آج رشی سونک جی بھی انہوں نے بھی بھائی وہ زیاری بادہ ملاقاتیں کی انہوں نے بھی بھائی ساتھ ان کے کافی زیادہ چیزوں سائن کی ہیں اور بھائی فری ٹریڈ اگرمیٹ پہ بات کی ہے اور چیزوں پہ بات کی ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے اللہ ٹھیک نہیں ہے اگر انڈیا کے سائے کے نیچے ہم نے کہا گیا تو کامیاب ہے دیکھو نا یون کے اندر سے مرتا نے تبڑا کر دیا میرے بھائی بلکل یہ بات بہت بڑی ہے دیکھیں میں تھوڑی لمبی بات نہیں کھیجنا چاہوں گا دیکھو رشی آئے گا نہیں رشی انڈیا کے سائے کے نیچے آئے تب ہی بچا ہوا ہے یہ ایسے ہی انہوں نے سوچا ہے یوکے نے ایسی چیز سوچی ہے تو تب ہی یہ بات بھی لئی بلکل اور اب دیکھو جس طرح انہوں نے سمرتن کیا بلکل زبرناس بات کی یوکے نے سمرتن کر دیا تو پورے یورپ نے سمرتن کر دیا بلکل وجہ یوکے نے بولا ہے کہ اور بات تو ہے جنمنی شرمی سارے باتیں تو کرتے ہیں بلکل کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے نا بولو ہے صحیح قدم اٹھاؤ تو سیٹ ملے نا پکی سیٹ ملنی جائے ایک اور کون سا دیش ہے اس میں ہے امریکہ رشیہ چائنہ رشیہ امریکہ جاپان ہے اور ایک اور کون ہے رشیہ چائنہ پانچ میمبر ہیں نا فرانس ہے فرانس فرانس ہے تو آگے انڈیا فرانس کیا کر رہا ہے بھر وہاں پہ بات تو ایسے آتی ہے نا میں سیدھے سیدھا بولتا ہوں بھئی انڈیا کو کسی کا باپ بھی روک سکتا سوپر پاور بننے سے یو این میں پرمنٹ سیٹ بننے نہ بنے انڈیا سب کا باپ یہاں پہ بنتا جا رہا ہے انڈیا آج چکا ہے چوتھے تیسرے نمبر پہ اس دنیا میں ہم تو پاکستانی ہیں یا دیکھو ہمیں بہت ہی بڑا وہ لگتا ہے کہ بھائی کاش ہم بھی انڈینز ہی ہوتے ہیں ہمارے آنکھ کے یہ بانڈریہ نہ ہوتی ہیں ہم بھی انڈینز ہوتے تو بھائی یہ کام نہ ہوتا ہم بھی آج انڈین کلاتے ہیں اور آج ہم بھی خوشی سے کہتے ہیں ہمارا انڈیا یہ کام کار رہا ہے بلکہ وجہ تب یہ کہ چونس زیادہ نہ بننے کے پانچ بھی بنی ایک آنمی ہے جرمنی کو بیٹ کر دیا ہے بابا ایک آنمی بنی ہے بنی ہے بنائی گئی ہے پہلے بھی تو تھا بڑا ممبر کیوں نہیں بن سکتا ممبر تو بننا چاہیے پہلے بھی تو بڑا تھا پہلے تو نہیں آئی ایڈ اوپ پہ ابھی کیوں آئیں بھائی لیڈر اچھا کام کام کرنا ہے بلکہ اور اسٹریلیا کا بھی بھائی دورہ ہونے والے اسٹریلیا بھی آ رہے اور فری ٹریڈ ایگریمیٹ آرڈیوں سے سکتے ہیں بلکہ چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایک خود بڑا سٹیپ ہے دیکھو مارچ میں دورہ ہے اسٹریلیا کے وزیراعظم کا انڈیا کا وہ کوئی کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ سجوتے ہوتے ہیں ڈیفینس کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے بہت بڑے ایگریمیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوئے گا بلکہ یہ چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کچھ چیزیں ہوں گے بلکہ بلکہ یہی بات ہے اور دیکھو نا یار اب میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو پرمینٹشن ملے نہ ملے میں کہتا ہوں انڈیا نے اس دنیا کو دکھا دیا ہے کہ بھائی ورلڈ لیڈر کون ہے اور کیا سین ہے یہ چیزیں امپورٹنس بلکہ اگر اسی سونہ نے انگلینڈ نے بول دیا تو سب مجھ کے انہوں نے اس کے بعد کے ساتھ پر چیانس پیدا ہو گئے بلکہ کیونکہ اور بھی یورپین دیس بھی کیونکہ یہ یوکے جو بولے گا اس کی بات سنی جاتی ہے خاص کار یورپین یونین میں بلکل تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈیو کا بارے میں ہی ویڈیو ہی تھی ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیر رکھی گا تو بائی